امبانیز نے پوری دنیا بھر میں سرکیاں بٹوئی جس کی سب سے بڑی ہائلائٹ تھی انٹرنیشنل پاپ سنگر ریحانا میڈیا ریپورٹ کے مطابق امبانی فیملی سے ریحانا نے اند امبانی کی پری ویڈنگ سیلیبریشن میں پرفارم کرنے کے لیے پیچھتر کرون روپے چارج کیے تھے اند امبانی اور رادی کا مرچنٹ کی شادی سے پہلے ہوئے پری ویڈنگ سیلیبریشن میں اور کیا کیا رہا خاص وہ جانیں گے آگے اس ویڈیو میں مکیش امبانی اور نیتا امبانی کے سب سے چھوٹے بیٹے اند امبانی کی شادی انکور ہیلتھ کیر کے سیئیو ویرین این مرچنٹ کی بیٹی رادی کا مرچنٹ کے ساتھ ہونے جا رہی ہے اند اور رادی کا ایک دوسرے کو کافی سالوں سے جانتے ہیں اند امبانی خود کہہ چکے ہیں کہ جب انہوں نے پہلی بار رادی کا کو دیکھا تھا تب ہی وہ انہیں دل دے بیٹھے تھے ویسے دیکھا جائے تو اند امبانی کی فیملی کی نیت ورث اور رادی کا مرچنٹ کی فیملی کی نیت ورث میں زمین آسمان کا انتر ہے لیکن وہ کہتے ہیں جوڑیاں آسمان میں بنتی ہیں یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو ان دونوں کی شادی دو دلوں کے میل کے علاوہ دو پریواروں کا میل بھی ہے جس سے دونوں ہی فیملی کے بزنس کو بہت زیادہ فائدہ ہونے کے آثار ہیں رادی کا کے پتا ویرین مرچنٹ فارماسٹیکل کمپنی اینکور کے مالک ہیں تو مکیش امبانی کے نئے سمدھی سے انہیں اپنے فارما بزنس کو بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے وہیں اینکور گروپ کو ریلائنس کی ریٹیل اور برانڈنگ کا فائدہ مل سکتا ہے حال ہی میں ریلائنس گروپ نے آن لائن فارماسی کمپنی فارمیزی میں نبیش بھی کیا ہے انہنت اور رادی کا کی شادی سے دونوں ہی فیملی کو فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے لیکن انہنت کی ماں نیتہ امبانی شادی سے بہتی خوش ہیں اور انہوں نے شادی کو یادگار بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور لگ بھگ ایک ہزار کروڑ روپے خرچ کیے وہ بھی صرف تین دنوں تک چلے پری ویڈنگ سیلیبریشن میں اس سیلیبریشن میں دنیا کے لگ بھگ سبھی بڑے بزنس مین سے لے کر بولیوڈ، ہالیوڈ اسٹار، کرکٹر، فوٹبالر، پولیٹیشن اور سپورٹ پرسن نے شرکت کی پری ویڈنگ فنکشن جام نگر میں رکھے گئے تھے انہنت امبانی کے پری ویڈنگ فنکشن میں بہت سارے سیلیبریشن نے پرفارم کیا جس میں سب سے زیادہ ہائی لائٹ رہی ریحانہ کی پرفارمینس جس کے ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہے ہیں سوشل میڈیا اور نیوز میں ان دنوں صرف اور صرف انہنت اور رادکہ کی پری ویڈنگ سیلیبریشن کے ویڈیو ہی وائرل ہو رہے ہیں جس میں سب سے زیادہ کیوٹ اور دل کو چھو لینے والا ویڈیو وہ ہے جس میں جام نگر کی ایک مہلہ انہنت کو شگن کے روپ میں کچھ روپے دیتی ہیں اور وہ بڑے ہی آدھر پور وقت ان سے وہ روپے لے لیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ صرف چند روپے نہیں بلکہ ان کا آشروات تھا تو یہ دیکھتا ہے کہ اناند امبانی ایشیا کے سب سے امیر گھر آنے کے وارث ہی نہیں بلکہ سنسکاروں کے بھی سب سے امیر انسان ہیں شادی کے پری ویڈنگ فنکشن میں قطر پی ایم سے لے کر فیس بک کے مارک جگرپرک اور مائکروساپٹ کمپنی کے بل گیٹس تک کی انٹری ہوئی اناند امبانی اور رادکہ مرچنٹ پری ویڈنگ کے تیسرے دن انبانی پریوار نے کئی طرح کی سیرمینی کا آیوجن کیا جس کی شروعات صبح ساڑے دس سے شروع ہو کر دیر رات تک چلی انہی میں سے ایک تیاند امبانی اور رادکہ مرچنٹ کی کلچرل پاپورمنس اس جوڑی نے بڑی سنکھیا میں مشہور ہستیوں اور دنیا بھر کے جانے مانے لوگوں کے سامنے اپنی شادی کو آدھی کارک بنانے کا فیصلہ کیا اسی لئے انہوں نے گجرات کے جام نگر میں رادہ کرشن مندر میں اپنے بھبی سماروں سے پہلے اپنی وشے شادی کی رسمیں بنائی مکیش امبانی جتنے ہی امیر ہیں اتنے ہی بھارتیے سنسکرتی سے جڑے ہوئے ہیں وہ اور ان کے پریوار بہت زیادہ دھارمک ہیں یہی کارانے کہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے شادی کا مہورت بارہ جولائی کو تیع کیا ہے وہ بھی جوتیشیوں کے انسار کیونکہ وہ دن بہت زیادہ شادی کے لیے شب مانا گیا ہے اس کے علاوہ وہ دن روی یوک کے تتوہ دھان میں آتا ہے مانا جاتا ہے کہ اس عویدی کی دوران شروع کیے گئے پریاسوں پر انکول پرنام ملتے ہیں انت اور رادی کا کی شادی کی تاریخ بھلے ہی تیع ہو گئی ہو لیکن وہ شادی کہاں ہوگی اس کا خلاصہ بھی نہیں ہوا ہے آج کی ویڈیو میں سے اتنا ہی آپ کو یہ جانکری کیسی لگی آپ ہمیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی کر دینا